نمسکار دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیتھ مشین کے امپورٹنٹ پارٹ کیریز کے بارے میں کیریز کی کنسٹرکشن کس پرکار سے ہوتی ہے اس میں ورکنگ کس پرکار سے ہوتی ہے اور اس کو کس پرپس کے لیے یوج کیا جاتا ہے یہ آپ کو ڈائیگرام میں لیتھ مشین نظر آ رہی ہے اس میں جو ییلو سرگل کے بیچ کا جو پارٹ ہے اسے ہم کیریز کہتے ہیں اور کیریز کا پریوگ ہم کرتے ہیں ٹول کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹول کو گائیڈ کرنے کے لیے اور ٹول کو پروپر فیڈنگ دینے کے لیے جب اسے ہم ورک پیس کے اگینسٹ یوز کرتے ہیں لیتھ مشین پر آپریشن کرتے سمیں اب بات کرتے ہیں کیریز کے امپورٹنٹ پارٹ کون کون سے ہوتے ہیں سیڈل، کرو سلائیڈ، کمپاؤنڈ ریسٹ، ٹول پوسٹ اور اپرن اب یہ جو ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلکل آپ کو لائن ڈائیگرام ہے پارٹ ہے جو بیڈ ہوتا ہے لیتھ مشین کا اس کے اوپر یہ جو سیڈل لگا ہوتا ہے سیڈل کی اگر ہم بات کریں کیریز کا یہ ہے وہ ہے پارٹ ہے جو لیتھ مشین کے بیڈ پر جو یہ گائیڈ ویس بنے ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ هوریزونٹلی سلائیڈ کرتا ہے یہ آپ ایرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرپ بھی جا سکتا ہے رائیٹ ہیڈ سائیڈ اور espe's لیفت ہیڈ سائیڈ کی طرح بھی سلائیڈ کر سکتا ہے ہوریزونٹلی سلائیڈ کرتا ہے بیڈ کے گائیڈ ویز پر اس کے اترکت جو کرو سلائیڈ ہے کمپاؤنڈ ریسٹ ہے اور جو ٹول پوسٹ ہیں وہ بھی اگر ہم بات کریں ان کو سپورٹ کرنے کا کاریہ بھی سیڈل کرتا ہے جو اس کے بعد ہے کرو سلائیڈ یہ والا جو پورسن آپ کو نظر آ رہا ہے جو کرو سلائیڈ ہے یہ سیڈل کے اوپر ماؤنٹیڈ ہوتا ہے اور یہ ہے لیتھ مشین کے سپنڈل کے ایکسیز کے ریسپیکٹ میں پرپینڈکولر ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں یہاں پر یہ جو چک ہے اور چک سے پیچھے یہاں پر جو سپنڈل ہے یہ سپنڈل کے ایکسیز ہوتا ہے اور کرو سلائیڈ کے ایکسیز اس طرح سے ہوتا ہے تو اس کے بالکل نورمل ڈائریکشن میں یہ ہے ہوتا ہے اور اسے ہم ہینڈ کے دوارا بھی آپ کے اوپریٹ کر سکتے ہیں یا پھر جو کرو سفیڈ جو سکریو ہے اس کی مدد سے بھی اس کو اپریٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اپرن میکنیزم کے پریوگ سے کرو سلائیڈ کو پاور فیڈ بھی دی جا سکتی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ جو پارٹ ہے وہ ہے کمپاؤنڈ ریسٹ کمپاؤنڈ ریسٹ اسے ٹول ریسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ ہے کرو سلائیڈ کے اوپر ماؤنٹ ہوتا ہے کمپاؤنڈ ریسٹ کا جو سرکولر بیس ہوتا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جسے ہم سویول پلیٹ کہتے ہیں اس پر ڈگریز گریجویٹیڈ ہوتی ہیں جس کے پریوگ سے کمپاؤنڈ ریسٹ ہوریزونٹل پلین میں اینگل پر سیٹ کیا جا سکتا ہے جب ہم ٹیپر ٹرننگ اوپریشن کرتے ہیں اس دوران اس کا ہم یوز کر سکتے ہیں اور کمپاؤنڈ ریسٹ کے جو اپر پارٹ کو جو کمپاؤنڈ ریسٹ کا جو اپر پارٹ ہوتا ہے اسے ہم کمپاؤنڈ سلائیڈ کہتے ہیں جسے کمپاؤنڈ ریسٹ پر بنے گائیڈ ویز پر جو کمپاؤنڈ ریسٹ سکریو ہے اس کی مدد سے سلائیڈ کیا جا سکتا ہے یہ کمپاؤنڈ ریسٹ کے اوپر گائیڈ ویز بنے ہیں اس کے اوپر یہ جو ہمارا کمپاؤنڈ سلائیڈ ہے اس کمپاؤنڈ ریسٹ سکریو کی مدد سے سلائیڈ کر سکتا ہے ہوریزونٹلی اس کے بعد ہے ٹول پوسٹ یہ ہے کیریز کا ٹوپ موسٹ پارٹ ہوتا ہے جس کا پریوگ ٹول یا پھر ٹول ہولڈر کو ایک پرٹیکلر پوزیشن پر ہولڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں اس کے بعد ہے اپرن اپرن کی اگر ہم بات کریں یہ ہے کیریز کا بلکل اگر ایک بات کریں ایک پرکار سے ہینگنگ پارٹ اسے ہم کہہ سکتے ہیں جو کیریز کے بلکل فرنٹ میں یہ لگا ہوتا ہے اپرن کے اندر نمبر آف گیر ٹرین ہوتی ہیں جن کے پریوگ سے کیریز اور کرو سلائیڈ کو پاور فیڈ پردان کی جا سکتی ہے اور اس میں کلچ میکنیزم اور ایک سپلٹ ہاف نٹ بھی لگا ہوتا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہاں پہ کلچ میکنیزم ہوتا ہے سپلٹ ہاف نٹ بھی لگا ہوتا ہے کلچ میکنیزم کا پریوگ جو فیڈ روڈ سے موشن کو ٹرانس میٹ کرنے کے لئے کرتے ہیں جبکہ تھریڈ کٹنگ کے دوران جو لیڈ سکریو ہے لیڈ سکریو کے ساتھ کیریز کو موو کرنے کے لئے سپلٹ ہاف نٹ کا استعمال کیا جاتا ہے دوسرا یہ جو آپ کو اپرن ہینڈ ویل نظر آ رہا ہے اس کو جب ہم ہاتھ ہینڈ کے دوران اس کو ٹرن کرتے ہیں تو جو کیریز ہوتا ہے وہ لیت بیڈ پر وہ ہوریزونٹلی سلائیڈ کر سکتا ہے دوستو آج ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا لیت مشین کا امپورٹنٹ پارٹ جسے ہم کیریز کہتے ہیں اس کو کس پرپج کے لئے یوج کیا جاتا ہے اس کے کیا کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں اور ان کے کیا کیا کاریا ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ سٹوڈنٹس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیوید آپ کا دن صبح رہے موسیقی